اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج میں ایک نیو لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں ہنری آج ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے ہنری ہاورڈ کا ارل آف سرے ارل آف سرے جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے ہنسن میں ہرڈ فور شائر ان ففٹین سیونٹین اور یہ جو ہیں ایلڈیسٹ سن تھے تھامس ہاورڈ کے جو کہ تھرڈ ڈیوک آف نورفوک تھے بائی سیکنڈ وائف ایلیزبیت سٹیفرڈ ہنری ہاورڈ سر تھامس ہاورڈ کے جو کہ تھرڈ ڈیوک تھے نورفوک کے اور ان کی سیکنڈ وائف تھی ایلیزبیت سٹیفرڈ اور یہ جو بیٹی تھی ہاورڈ سٹیفرڈ کی بیٹی تھی اور جو ہاورڈ سٹیفرڈ تھے وہ تھرڈ ڈیوک آف بیکنگم تھے بیکنگم کے تیسرے نواب تھے اب ان کا جو براؤٹ اپ تھا ان کی پروریش کہاں پر ہوئی ایٹ ونڈسر کیسل کیسل جو ہے وہ شاہی جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بنایا جاتے ہیں وید ہنری فیڈز ڈرائی ہنری فیڈز ڈرائی جو تھے وہ ان کے فرینڈ تھے بچپن سے ان کی بہت زیادہ فرینڈشپ تھی اور اکٹھے کھیلنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہنری فیڈز ڈرائی جو تھے وہ بیٹے تھے ہنری ایٹ کے اور یہ جو ہیں اللیجیٹیمیٹ سن تھے ہنری ایٹ کے پھر ایکمپنیڈ این بولائن تھی جو ان کی فرسٹ کزن تھی اب آپ نے دیکھا کہ تومس وائٹ کے فرینڈ تھے ہنری ہاورڈ جنہیں عرب سرے بھی کہا جاتا ہے اور این بولائن کے ساتھ این بولائن جو ہے ان کی کزن تھی اب 1532 میں جو ہے ان کے ساتھ کیا کہہ سکتے ہیں اکمپنیڈ ہوئی ان کی ٹھیک ہے 1536 جو ہے ایک نوٹیبل یئر جو ہے نا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ایٹھ ہنری ہاورڈ کے لیے فرسٹ سن تھے یہ اور تومس ہاورڈ ان کے ٹھیک ہے پہلے بیٹے جو پیدا ہوئے وہ بنے بعد میں جو ہے نا وہ فورت ڈیوک آف نورفورک بنے تھے ٹھیک ہے این بولائن جو ہے اسی ٹائم پیریڈ میں ایکزیکیوٹڈ ہو گئی تھی ان چارجز آف ایڈلٹری اینڈ ٹریزن مینز تو اسے کہ قداری کے اور ٹریچری اور ایڈلٹری پروسٹیوشن کے چارج میں اس کو ایکزیکیوٹ یعنی ہینگ کر دیا گیا تھا سرڈ ویل ہیز فادر ان دہ سپریشن آف دی پیل گریمیج آف گریز ریبیلین آگینس دہ ڈیسولیشن آف مینیسٹریز تو یہ ایسا تھا یہاں پہ کہ اس ٹائم پیریڈ میں ایک پیل گریمیج کیا گیا تھا پیل گریمیج آف گریز تو جو اس ٹائم میں راہب تھے ان کے خلاف جو ہے کنگ ہنری سے پرمیشن لے کر اس کے خلاف جو ہے اپنے فادر کے ساتھ انہوں نے پیل گریمیج کیا تھا ہنری was a brave warrior and knight ٹھیک ہے نائٹ آپ کو بتایا کہ warrior کوئی کہتے ہیں پھر اب اس کے بعد ان کی جو life کا ہے وہ ایک turn آتا ہے اب ایسا ہوا کہ جیسے آپ کو سر تمس وائٹ کے ٹائم پیریڈ میں بتایا کہ ان بولائن جو تھی وہ ہنری ایٹ کی وائف بن گئی تھی queen بن چکی تھی وہ تو اس کے بعد جین سیمرز آئی ٹھیک ہے اس نے کیا کیا کہ جین سیمرز نے ارل آف سرے پر الزام تراشیاں شروع کر دیں ٹھیک ہے اور اس نے یہ بھی کیا کہ جو ان کے بیٹے تھے ہنری فو ایٹ کے جو بیٹے تھے ان کے جو ہے نا یہ باڈی گارڈ آپ کہہ لیں کہ تھے اور اس نے جین سیمرز نے اس ٹائم پیریڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے یہ کیا کہ ارل آف سرے پر جو ہے بلیمڈ لگانا شروع کر دیئے کہ he is not loyal with crown ٹھیک ہے crown کے ساتھ یہ loyal نہیں ہے king کے جو ہے سیٹ پر اس کی نظر ہے تو اس حوالے سے جو ہے اس پر بہت زیادہ الزامات لگا گیا اور پھر اس کو قید بھی کر دیا گیا کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے 1540 بیکیم اگین آنائٹ اب 1540 کی جو ڈیکڈز چلتی ہیں اس ٹائم میں اگینڈ جو ہے وہ اپنا اسر و رسوخ بحال کر لیتا ہے king کے دربار میں اور یہاں پہ اس نے کافی جو ہے اپنی شورت حاصل کر لی اور پھر اس کے بعد اس نے 1542 میں took part against سکوٹلینڈ سکوٹلینڈ کے اگینڈ جو ہے یہ اس نے جنگ کی تھی بیک کیم کمانڈر آف کیریزن ٹھیک ہے کیریزن کا پھر یہ کمانڈر بھی بن گیا تھا ہنری ایٹ کنزیونڈ بائی پیرانوئی اینڈ انکریزڈ ایلنیس ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ بیمار ہو چکے تھے ہنری ایٹ 1540 کے ٹائم پیریڈ میں تو اسی وجہ سے جین سیمرز جو ہے ان کا جو ہے کہہ لیں کہ ان بولائن کو بھی ایکزیکیوٹ کیا اس نے کروا دیا اس نے اور پھر اول آف سرے کو بھی پھر سر ٹومیس وائٹ کو بھی ان سب لوگوں کو کیا کیا اس نے پریزن کروا دیا کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے اب پھر جو ہنری ایٹ اب جیسے بتایا کہ بیماری میں بہت زیادہ ان کی بیماری بڑھتی گئی تھی پھر سرے نے جو ہے پھر یہی اسی طرح کہ سرے ہیڈ پلانڈ تو اسر دی کراؤن فرم ہس سن دی فیوچر کنگ ہنری ایٹ کے بعد تو اس نے یہ کیا کہ جین سیمرس نے یہ بلیمز لگائے اس کے اوپر کہ آنے والے کنگ کے اوپر یہ نظر رکھے ہوئے ہیں بی ہیڈڈ آن نائنٹین جنوری ففٹین فورٹی سیون ان ٹاور ہیل آن چارج آف ٹریچری ٹھیک ہے اب ٹریچری کے چارج میں اس کو ایکزیکیوٹی کر دیا گیا پھر اس کے بعد سٹارٹیڈ پویٹری ایز ویل سر دومیس وائٹ ٹرانسلیشن جیسے پیٹرارچ کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے سر دومیس وائٹ یہ ان کے فرنڈ تھے ان دونوں فرنڈز نے مل کر اٹلی کا سفر کیا تھا اور وہاں سے پیٹرارچن سونٹ کا ایک پیٹرن نمو لیا اور واپس انگلینڈ آ کر پیٹرارچن سونٹ کو انگلیش میں پرانسلیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا اب دونوں ایکچولی میں جو سر تومیس وائٹ کے ڈسیپل تھے فالور تھے یہ ہنری تو انہوں نے ان کو فالو کیا تھا ٹھیک ہے موسٹ امپورٹن اس دیٹ ہی سٹارٹ بلینگ ورس اب مین جو چیز جو ہے ان سب سے زیادہ مین چیز بلینگ ورس سٹارٹ کی تھی ٹھیک ہے اب سر تومیس وائٹ نے تو اس ٹرانسلیشن کی لیکن ان کا جو بہت زیادہ فیمس نہیں ہوا ان کی بلینگ ورس جو انہوں نے اپنی پویٹری میں کہلے کہ شاعری کی ایک سنف جو ہے انہوں نے انٹروڈیوز کر گئی تھی اور وہ تھی اس کے بعد باقی جتنے بھی مطلب ٹائم پیریئڈ کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ فیمس ہو گئی اور پھر اس کی ڈیتھ کے ٹین یئرز کے بعد سرے کے ڈیتھ کے ٹین یئرز کے بعد ایک ریچرڈ ٹوٹل جو ہے اس نام سے ایک بک ایک شایعہ ہوئی تھی سانگز اینڈ سانٹ بائی ٹوٹل اس نام سے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ فیمس ہو گئی تھی کچھ پوئیم ہم نے پڑھی بھی اور آگے ہم پڑھیں گی جیسے ہم نے ایک پوئیم پڑھی تھی سر تھامس وائیڈ کی سانگز اینڈ سانٹ میں سے لی گئی اور یہ ان کی ایک بک جو شائع ہوئی تھی پھر اس کے بعد صرف فیلپ سیڈنی انہوں نے ایڈمائر کی ان کی پوئیٹری کو بہت زیادہ تعریف کی اس تعریف میں انہوں نے کہا سررے لیرکس فار منی تینگز ٹیسٹنگ آن نوبل برد اینڈ وردی آف نوبل مائنڈ انہوں نے یہ تعریف کی جو سررے کی لیرکس ہیں یا سررے کی جو پوئیمز ہیں وہ بہت زیادہ نوبل برد ہیں ٹھیک ہے وہ برد ہی نوبل تھی ٹھیک ہے اور نوبل مائنڈ کی ایک ورد ہے کسی اچھے مائنڈ کی ایک ورد ہے یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے منوایا پری بیچور ڈیتھ آف بوت وائٹ اینڈ سررے اٹ این ارلی ایج تو اس تائم یعنی بہت ہی ینگ ایج میں ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی ارل اف سررے کی بھی اور سر تومیس وائٹ کی بھی ینگ ایج میں انہوں نے بلکل ینگ ایج میں انہوں نے ورک سٹارٹ کیا تھا اپنا اور ینگ ایج میں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی تو یہ تھا چھوٹا سا انٹرڈکشن ارل اف سررے کا ہوت سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کچھ سمجھ نہ آئے تو لازمی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر پوچھئے گا اور اس کے علاوہ نیکس جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ہم سر ارل اف سررے کو ہم ایز سونی ٹیر پوئٹ اور کنٹریبیشن ٹو انگلیش پوئٹری اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ وید سر تھامس وائٹ انڈ ہنڈری ہاورد ان کا کنٹراسٹ پڑھیں گے تو نیکس لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور جو ہے آپ سٹے رہیں ٹیوٹ رہیں میرے چینل کے ساتھ تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو ٹائم ٹائم ملتی رہیں جس کے لئے آپ کو تیاری کی بہت زیادہ ضرور رہتا ہے تھنک یو سو مچ اللہ حافظ